راجگھاٹ تھانا چھت کے ترکمانپور نواسی زہین ارف مونو کی ہتیا کا کرائم برانچ اور راجگھاٹ پولیس نے خلاصہ کر دیا ہے پولیس نے گھٹنا میں شامل دو ابیوکتوں کو گرستار کیا ہے جس میں سہیل پتر رحمت علی نواسی ترکمانپور چنگی شہید امام چوک تھانا راجگھاٹ اور شیوم کشور عرف گولو پودر نند کشور نواسی برفخانہ تھانا راجگھاٹ شامل ہے جبکہ مک ابیوکت قیام الدین پولیس کے ڈر سے پندہ ستمبر کو آدمتیا کر لیا ہے راجگھاٹ تھانے پر گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے سی او کرائم پر ویٹ سنگ نے بتایا کہ معاملہ پوری طرح پریم پرسنگ کا ہے قیام الدین کی پتنی کا ذہین عرف گولو سے پریم پرسنگ چل رہا تھا جب اس کی جانکاری قیام الدین کو ہوئی تو اس نے اپنی پتنی سے فون کرا کر محرم کے راز ذہین کو بروخانہ پر بلایا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کی ہتھیہ کر دی اور لاش کو پاس کے ہی قبرستان میں دفن کر دیا اس کے بعد جب ذہین کی کافی کھوجبین کے بعد اس کا پتا نہیں چلا تو پولیس کے تحقیقات میں جب قیام الدین پر شک آیا تو اس نے پولیس کے ڈر سے چودہ ستمبر کو خودکشی کر لی اس کے بعد کرائم برانچ کی ٹیم نے دو ان ابھیوکنوں کو گریستار کر معاملے کا سنسنی خیص خلاصہ کیا ہے اس سامنے گرکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے سی او کرائم پرویڈ سنگ نے بتایا نائس سانسے جسے پہن سانسےestyle موسیقی 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 اس نے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ لے کے دن کی رات میں مطلب اس کی متصمی کی رات میں اور یہ جو کوالڈیٹر کے ساتھ سے جو بھی چیز کو لگلی ہو اس نے ایک بجے کے پاس ایک ٹیویٹی کرو ہوئی ہے اور اس کو ان لوگوں نے دو بجے سے پہلے اس کو پہلے پہلے عائل کر کے بھلا لیا اس کے موومنٹ کا یہ لوگ اپنے ساتھ سے فیس بھی کر رہے تھے اور میوواتیپور کے ساتھ لگے گئے جیسے ہی وہاں پر پیپل کے پیڑ کے پاس آپ دیکھیں گے میوٹیپور میں کونم پہنچے ہیں تو کنسان دیکھتے ہیں اس نے وہاں حملہ کی اپنے جو سکتے ہیں اور اپنے بیس بول اسٹی پر اور جو بھی چیزیں بھلا ہمارے گئے کہ اس کو مارا مارنے کے بعد وہاں یہ مطلب کہ اگمارہ ہو گیا تھا سانسے چل لیں اٹھا کر اس کو دکان پر لائیا گیا تھا دکان پر جو لائیا گیا وہ مطلب آپ کا بارسپانہ چکمان پور پر وہاں پہ لانے کے باڈ زرزمال ٹکان چکا نہیں چکلے وہاں پہ لانے کے بار دکان میں اس کو دکان کے اندر لے گیا ہے espectا پہ اس نے مارا اور جو پیچھے کا گٹ وہ مطلب�� کا شکتا ہے مطلب یہت کا دک Snape میں کتے ہیں ایک اس کی دکان سے کلتا ہے ایک اس کی دکان سے کلتا ہے ایک اسی اور گھران سے کلتا ہے اپنی دکان سے اس کو ہندر مطلب اس نے جم کے طرچر کر کے مارکے اس کو اس نے فم لے جا کے اپنے اس کے جمعہ مطلب کے گرفتار روی نے سوہل اور بولو ان کے ساتھ لے جا کے اس نے اس کو ارنپے اور فقط اسی حصتی میں دفرن کر دیا لگا بھی بھوٹا گیا کیونکہ چیزیں مطلب پی ایم ریپورٹ میں کی آئیں گی ایک منچائد نامنے میں نے کلیر ہے کہ اس پاس مطلب گلے میں رسی بدی تو یہاں بلاؤ ہوگا تھا اس پرکار اس کو مارکے ڈائے گا ہے اس نے مرکتا ہے کہ وہ غلطی ہے کے بھی تفتصاد دیتا ہے کیا کوئیتا ہے موٹر سائکل پر ہیں کتنا چاکو مارکا ہے؟ پانچہ کم مارکو ہے جیسے وہاں پر جو بھار ساید پک کیا اسے فقالے رنگ کے فقہ گمچے سے سر اس کا بان از دیا یہاں پوچھے گا بھی تو اس بات تو ان لوگ کہہ جائیں گے کہ گھائل ہو گیا مطلب محرم میں گھائل ہو گیا لے کے جا رہے ہیں یہاں پولیچ لے گا رہا تو ماہاں بول دادا کہ آؤ پی لو اور پی لو اور پی کے جگلہ کرو پھر آپ نے مانکے چلے کہ مطلب دو پر یہ دس اور گیرہ تاری کی رات دسویں کی محرم کی رات میں جو سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ یہاں ترکمانپور چنگی سہید کے پاس جہین کوف مونو وہ اپنے گھر سے گائب ہے جس میں کی گنسودگی لکھا گیا تھا بالک تھا اسی کے ٹھیک جانس کے کرم میں تھانا رازگھاٹ اور قائم برانچ لگی ہوئی تھا اور اس کے بعد جو بھی ٹھیک ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں اسی کے کرم میں جو پرسنگ نکل کے آیا ہے وہ مطلب پریم پرسنگ سے جڑا ہوا ہے اپنے ایک پڑوسی محلہ کے ساتھ اس کا پریم پرسنگ تھا اور اسی کو لے کے اس کے پتی نے اسے طلاق دے دیا تھا جس کا نام قیام الدین تھا قیام الدین نے ہی اپنے پتنی کے ساتھ مل کر اور جو اس کے دو ساتھی ابھی گرفتار ہوئے ہیں پیچھے کھڑے ہیں سوہیل اور گولو جس میں کی سوہیل ارتیوٹمانپور کا اسی کے گھر کے بگل کا رہنے والا ہے اور گولو یہاں تھی برف خانہ کا رہنے والا ہے ان لوگوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کو اس رات بلایا اور بلا کر دھوکے سے اس پہ حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد اسے اپنے ساتھ برف خانہ قبرستان کے پاس اس تھی دکان پر لے گئے وہاں پر بھی اس پہ انتیم میں حملہ کر کے اس کی ہتیا کی اور ہتیا کرنے کے بعد وہاں پہ برف خانہ میں جو پیچھے قبرستان ہے وہاں پہ اس کی لاز کو دفن کر دیا جو بھی اس رویلانسل اور کرائیم برانچ کے ساتھ جب خانہ یہ تو رازگھاڑ کی ٹیم لگی تو اس سے یہ چیزیں اور زیادہ اس پشت ہوئیں کہ ان کو جب اٹھایا گیا پوچھتاچ کرنے کے لئے تو انہوں نے اس بات کو اس کی کارہ کہ ہم نے اس کی ہتیا کر دی ہے اور یہ اس کے بعد ہم لوگوں نے جلہ مجیسٹریٹ صاحب کے آدیس سے ہم لوگوں نے باڈی کو ایکزیوم کر آیا ہے اور ابھی آوستے کاروائی کی جا رہی ہے اس میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں اس کے کون کون سے انہیں سریوگی تھے ان کی بھی گرفتہ کی جائے گی گور طلب یہ ہے کہ جو قیام الدین جو مکہ ابھیوک تھا اس پورے میں گھٹنا کرم تھا جس لڑکے کی لاس آج صوبہ آپ کے جانکاری میں برامت ہوئی ہے اس نے کل اسے اس نے صوبہ اپنے گھر پر دس بجے رفانسی لگا کر آتناتیا کر لیا مہیلا کا رول بہت سپشت تھا ابھی تک جو چین سنگیان میں آ رہی ہے کہ مہیلا کا اس سے بر امپرسنگ چاہی اور اسی کو دیکھتے کہ قیام الدین اس کے پتی نے اسے تھی طلاق دے دیا تھا مہیلا کا جو مائکہ اور سسوال ہے وہ بلکل آمنے سامنے ہے اور جہاں پہ اس کی سسوال ہے اسی سے دیوال سے سٹکے جہین اس مونو جس کی آزلاس برامت ہوئی ہے اس کا بھی گھر تھا مہیلا نے ہی مطلب رات میں فون کر کے اس کو بلوایا تھا اور بلوا کر دھوکے سے اس کی حقہ کر دی گئے مطلب اس کے لیے اب تو کافی لمبے سمجھ سے کام کر رہا تھا اور سوہیل ایک پرکاس اس سے پرمچاری مان سکتا ہے ابھی یہ اب تو جانچ اور ویچنا کا بھی سہ ہے ٹیم لگی ہوئی ہے جتنے بھی لوگوں پہ ہمیں مطلب اس پرکار سے چاہے ہیں اس کی جانچ کر رہے ہیں اور جو بھی دوسی ہوگا اس کو جیتے جا رہا ہے